ہم فلمی کہانیاں میں آپ کا استقبال کرتے ہیں آج میں آپ کو دو ہزار گیارہ کی ایک سوانے حیات اور مزاہیہ ڈراما فلم دکھاؤں گا جس کا نام دی اینڈ ٹو شبلہ ہے پیریس میں ایک دیر رات ڈریس اپنے مالک فلپ کو پھرا رہا تھا جب وہ انتظار کرتے تھک جاتے ہیں تو ڈریس رفتار کی حد کو توڑ دیتا ہے اور کافی تیز گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے دوسری کاروں سے آگے نکلتا ہے اور ٹریفک کے سگنل کی پرواہ نہیں کرتا اس کی وجہ سے پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے ڈریس نے فلپ سے ایک سو یوروز کی شرط لگائی کہ وہ انہیں چکمہ دے سکتا ہے لیکن ایک سرنگ میں گاڑی چلانے کے بعد پولیس والے دونوں طرف سے گھات لگا کر انہیں پکڑ لیتے ہیں ڈریس زیادہ پریشان نظر نہیں آتا اور اس بار وہ دو سو یوروز کی شرط لگاتا ہے کہ وہ ان کے لیے پروٹوکول حاصل کر سکتا ہے پولیس والوں نے اسے گاڑی سے نکلنے پر مجبور کیا تو وہ ایکٹنگ کرنے لگتا ہے کہ فلپ حرکت نہیں کر سکتا اور وہ اسے ہسپتال لے جا رہا تھا افسران کو اس کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب انہیں ڈگگی میں ویلچیئر نظر آتی ہے اور جب وہ فلپ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اسے کامپتے ہوئے اور من سے جھاگ نکالتے ہوئے پاتے ہیں پولیس نے رفتار کی حد کو توڑنے پر ڈریس کو معاف کر دیا اور ہسپتال جاتے ہوئے خود کو بطور پروٹوکول پیش کیا شرط جیتنے کا جشن منانے کے لیے ڈریس نے فلپ کو سیگریٹ پلایا جیسے ہی پولیس والے چلے گئے وہ ہسپتال کے عملے کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے یہ دوستی کئی مہینے پہلے شروع ہوئی تھی فلپ اور اس کی اسسسٹنٹ میگالی ان کے لیے ایک نیا نگرا تلاش کرنے کے لیے انٹرویو لے رہے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا نہیں چل رہا ہے کیونکہ تمام درخواست دہنگان کے پاس بہت میاری اور عجیب و غریب جوابات ہوتے ہیں لیکن وہ اچانک حیران رہ جاتے ہیں جب ڈریس اپنی باری کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر داخل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صرف کچھ کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا ہے اور حکومت کی بے روزگاری سکیم میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ دو ٹوک اور تھوڑا سا بدتمیز سا پیش آتا ہے یہاں تک کہ میگالی کو پٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن فلپ کو ڈریس اچھا لگتا ہے اور اس سے اگلے دن اپنے دستخط شدہ کاغذات کے لیے واپس آنے کو کہتا ہے ڈریس ایک بستی میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اور نہانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ابنہین بھائی اسے پریشان کرتے ہیں لیکن اس کی ابنہین مینہ انہیں سمحال لیتی ہے جو دوسروں سے تھوڑی بڑی اور ذمہ دار ہوتی ہے ڈریس اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ایڈما ایک مشکوک کار سے باہر نکل رہا ہے جب ایڈما اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ اسکول میں تھا اور اس کے بعد دوبارہ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈریس کو شک ہو گیا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے شام کو اس کی ماں گھر آتی ہے تو وہ اسے ایک قیمتی انڈا تحفے میں دیتا ہے جو اس نے فلپ سے چوری کیا تھا اس کی ماں جب اسے پوچھتی ہے کہ وہ اتنے دن کہا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ وہ گھومنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ چھے ماں سے غائب تھا اور فون بھی نہیں کیا اور اب ایسے گھر آیا ہے جیسے اس کا گھر کوئی ہوتل ہو اس کی ماں اسے ڈانٹی ہے کہ ڈریس کے جھوٹ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اس کے دوسرے بچے بھی ہیں جن کی اس نے دیکھ بھال کرنی ہے وہ اسے باہر نکال دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ واپس نہ آئے ڈریس رات کو دوستوں کے ساتھ سیگریٹ پھونکنے میں گزار دیتا ہے اگلے دن ڈریس اپنے کاغذات کے لیے فلپ کے گھر واپس چلا جاتا ہے فلپ کی نوکرانی ایوان اسے فلپ کا گھر دکھاتی ہے اور اسے فلپ کی روٹین کے بارے میں بتاتی ہے ایوان اسے وہ کمرہ بھی دکھاتی ہے جو ڈریس کو ملے گا کمرے کے ساتھ ایک شاندار بات روم تھا ڈریس بات ٹب کو گھورے بغیر نہ رہ سکا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا اسے فلپ سے ملانے اس کے کمرے میں لے جائے جاتا ہے وہ اسے دستخط شدہ کا غزت دیتا ہے اور ساتھ ہی ملازمت کا موقع بھی ڈریس نے ایک ماہ کے ٹرائل کو قبول کیا اور فلپ نے اسے بتایا کہ وہ شرط لگاتا ہے کہ وہ دو ہفتے بھی نہیں چلے گا اپنی چیزیں اپنے کمرے میں لانے کے بعد ڈریس کو سکھایا جاتا ہے کہ فلپ کا خیال کیسے رکھا جائے اسے سیکھنا چاہیے کہ اس کی ٹانگوں کو کیسے متحرک رکھنا ہے اسے ویل چیئر پر کیسے بٹھانا ہے اسے نہلانے اور کپڑے بدلنے میں مدد کیسے کرنی ہے ڈریس کو یہ سن کر عجیب لگتا ہے کہ اسے فلپ کے کپڑے بدلنا اور باثروم بھی استعمال کروانا پڑے گا جس کے بعد فلپ کو صاف کرنا اور اس کا گند ٹھکانے لگانا پڑے گا ڈریس یہ کام کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ انہیں قبول کر لیتا ہے شام کو جب وہ چھت پر ایک برگر سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو فلپ کی بیٹی ایلیسا اور اس کا بوائی فرنڈ باسٹین جو مستی کرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے اوپر چھت پر آگے اور ڈریس سے اپنی شراب بانٹنے کا کہا ڈریس انکار کر دیتا ہے اور دونوں کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے ڈریس تیزی سے فلپ کے ساتھ روزمرہ کے معمولات کا عادی ہو جاتا ہے لیکن کچھ غلطیوں سے وہ سیکھتا ہے جیسے فون اس کے کان پر رکھنے کے بجائے اس کے ہاتھ میں دینا اور نہانے کے دوران بیبی مانیٹر جس سے وہ اس پر نظر رکھتا تھا کو بھول جانا وہ فلپ کی ڈاک کو مختلف فولڈرز میں ترتیب دینا بھی سیکھتا ہے زیادہ تر خط وہ فلپ کے لیے پڑھتا ہے لیکن ایک نیجی خط اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جب اسے خواتین مہیا کرنے والی کمپنی کی تشہیر کرنے والا اشتہار ملتا ہے تو وہ صرف ان کے لیے فائل شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن فلپ اس کو کوڑے میں پھینکنے کا کہتا ہے جسے وہ نظر انداز کر دیتا ہے اگرچہ اس کی نئی زندگی میں صرف کام ہی نہیں تھا ڈریس اچھا وقت گزارنا بھی یقینی بناتا ہے وہ میگالی کو پٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی بلاتا ہے ایک صبح جب ایوان دیر ہونے پر اسے ڈانٹنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تو اسے اس کے بیگ میں خطرناک ہتھیار ملتے ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی ڈریس کا کام آج فلپ کو گھمانا پھرنا ہے لیکن وہ اسے معذوروں کی وین میں لے جانے کے بجائے سپورٹس کاروں میں سے ایک پر لے جاتا ہے جو زیادہ استعمال میں نہیں تھی فلپ جو پہلے سوچتا ہے کہ یہ گاڑی مناسب نہیں ہے ایک تیز کم بورنگ سواری کے خیال سے پرجوش ہو جاتا ہے ایوان بہرحال اس بات پر ناراض ہو کر اندر چلی جاتی جب وہ گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے داخلی دروازے پر ایک پڑوسی گاڑی پارک کر کے کھڑا ہوتا ہے اگرچہ دروازے پر گاڑی کھڑی کرنا منا ہے کا بورڈ لگا ہوتا ڈریس نے پڑوسی کو اس کے گریبان سے پکڑ کر بورڈ دکھایا اور دوبارہ گاڑی نہ کھڑی کرنے کا کہا فلپ ڈریس سے بہت متاثر ہوا وہ دونوں ایک میوزیم میں جاتے ہیں جہاں فلپ ایک پینٹنگ خریدنے کا سوچ رہا تھا ڈریس پینٹنگ کو پیسے کے قابل نہیں سمجھتا کیونکہ یہ کینوز پر صرف ایک سرخ دھبا ہے اس کے بعد فلپ اپنے ایک رشتہ دار سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ہم سب ڈریس کے بارے میں پریشان ہیں کیونکہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے اس نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ اس کا مجرمانہ ریکارڈ بھی ہے لیکن فلپ کو اس کی پرواہ نہیں وہ ڈریس کی تریف کرتا ہے کوئی تکلف نہیں کرتا میگالی کو پٹانے کی ایک اور ناکام کوشش کے بعد ڈریس نے ایوان کے ساتھ ڈینر کیا وہ فلپ کی بات بیبی مانیٹر پر سن رہا تھا جو کہ میگالی سے ایک خط لکھوا رہا تھا مگر ایوان نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک نجی گفتگو ہے بیبی مانیٹر کو بند کر دیا وہ بتاتی ہے کہ فلپ ایک عورت ایلی کو خط لکھتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بغیر دیکھے محبت کے پیغام لکھتے ہیں اس لیے ایوان نے اسے یہ خط کھولنے نہیں دیا تھا محبت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈریس نے ایوان کو چھڑا کے گھر کا مالی اسے حسرت سے دیکھتا ہے اسے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے بیبی مانیٹر سے کچھ عجیب اور غریب آوازیں سنیں فلپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی ڈریس کا بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرنے کہ باوجود فلپ کے کمرے میں چلا گیا اور اس کو آہستہ سے سانس لینے کیلئے کہا اس کو لوری سنائی اور گیلے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کیا فلپ بلاخر سو جاتا ہے صرف چند لمحوں بعد دوبارہ بیدار ہوتا ہے اور سانس کی شکایت کرتا ہے اس بار ڈریس نہیں ہچکچاتا وہ فلپ کو ویل چیئر پر بٹھاتا ہے اسے کمبل سے ڈھامتا ہے اور اسے دریا کے کنارے ٹہلنے کیلئے لے جاتا ہے فلپ نے ایک طویل عرصے بعد پیرس کو رات کے وقت دیکھا تھا اب وہ زیادہ آرام محسوس کر رہا تھا وہ ڈریس کو بتاتا ہے کہ دوا ایک حد تک کام کرتی ہے جسم مفلوج ہونے پر بھی ایک خاص درد ہوتی ہے جب وہ کچھ لڑکیوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فلپ گہرا سانس لے کر بتاتا ہے کہ وہ مفلوج ہونے کی وجہ سے کسی عورت سے جنسی تعلقات نہیں رکھ سکتا لیکن کانوں کی مالش سے اسے کچھ سکون ملتا ہے کیونکہ وہ حساس زون ہوتے ہیں جب فلپ کو درد دوبارہ ظاہر ہوتا ہے ڈریس اسے اپنے چرس کا سیگریٹ پلاتا ہے فلپ پہلے تو اس بات کو پسند نہیں کرتا لیکن ایک دو منٹ کے بعد اس کو مزا آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک ہوتل جاتے ہیں جہاں وہ کھانا کھاتے ہوئے مزاک کرتے ہین فلپ نے اپنی کہانی بتانے کا فیصلہ کیا وہ اپنی بیوی سے اس وقت ملا جب وہ طالب علم تھا اور ان کی شادی کے بعد ان کے پانچ بچے پیدا ہونے سے پہلے مر گئے تھے اس کے بعد اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا تب ہی انہوں نے ایلیسا کو گود لیا فلپ نے ہمیشہ مقابلوں خطرناک کھیلوں اور رفتار کو پسند کیا ہے اور پیرا گلائیڈنگ نے اسے وہ سب دیا ایک پیرا گلائیڈنگ کے سیشن کے دوران خراب موسم کی وجہ سے وہ کریش کر گیا اور اس کی ریل کی ہڈی ٹوٹ گئے کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کہ اس کی اصل معذوری کرسی نہیں ہے بلکہ اپنی بیوی کے بغیر جینا ہے کچھ دیر مزاک کرنے کے بعد فلپ گھڑی دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ڈریس کا ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے ایک ماہ کی آزمائش کے بعد اب وہ اسے مستقل طور پر ملازمت پر رکھ لیتا ہے لیکن اسے اس کے قیمتی انڈے کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ ایک تحفہ تھا جو اس کی بیوی نے دیا تھا جو ہر سال اسے ایک ایسا انڈہ دیتی تھی اور اس کے پاس اس کے پچیس سال کے ساتھ کے پچیس انڈے تھے جو بلکل ایک جیسے تھے اگلے دن ڈریس مینہ سے بات کرنے جاتا ہے جب وہ سکول جا رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی ناراض ہوتی ہے کیونکہ ڈریس اس کا فون کا جواب نہیں دے رہا تھا ڈریس اسے انڈے کی بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اس کو واپس چاہیے مینہ نے اسے بتایا کہ وہ اس انڈے کو تلاش کرے گی وہ اسے کچھ پولیس والوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو ان کے گھر پر ایڈما کو ڈھون رہے تھے ڈریس پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے جس نے اعتراف کیا کہ اس کے پاس سے تیس گرام چرس برامت کی گئی تھی جس کی وجہ سے پولیس اسے ڈھون رہی تھی ڈریس اسے دوپہر کے کھانے پر لے جانا چاہتا ہے لیکن ایڈما انکار کر دیتا ہے اور اسی مشکوک گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے بعد میں ڈریس فلپ کے کمرے میں جاتا ہے تو وہ میگالی سے ایلی کو خط لکھوا رہا ہوتا ہے فلپ خط میں شائری کا استموال بہت زیادہ کرتا ہے ڈریس کو یہ بہت خوشک اور بورن لگتا ہے اس کے خیال میں فلپ کو اپنے دل کی بات صاف صاف الفاظ میں کرنی چاہیے وہ یہ سن کر بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب چھ ماہ سے جاری ہے اور فلپ اور ایلی میں تصاویر کا تبادلہ نہیں ہوا جب اسے کسی ایک خط پر ایلی کا فون نمبر ملتا ہے تو وہ اسے کال کرتا ہے اور فلپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ فون لے اور اس سے بات کرے ان کی بات چیت بہت اچھی ہوتی ہے فلپ اب ہر وقت اس کے ساتھ فون پر رہتا ہے فلپ اسی خوشی میں اسے اپرا دکھانے لے جاتا ہے جس کے دوران ڈریس ہنستا ہے فلپ کو قائل کیا کہ وہ ایلی کے ساتھ تصویروں کا تبادلہ کرے اور اس کی ویل چیئر میں بنائی گئے ایک تصویر کا انتخاب کر لیتا ہے اس کے بعد جب ڈریس اپنے کمرے میں پینٹنگ کر رہا تھا ایلیسہ اس سے سگریٹ مانگنے کے لیے اس کے کمرے میں گھس گئی اور فنکارانہ بننے کی کوشش کرنے پر اس کا مزاق اڑانے لگی ڈریس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور فلپ سے ملنے اس کے کمرے میں چلا گیا فلپ ایلی کو کونسی تصویر بھیجے اس پر ایوان کے ساتھ مل کر غور ہو رہا تھا فلپ نے ویل چیئر کے بجائے وہ تصویر سلک کی جس میں وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا ایوان نے ڈریس کے اندر آنے سے پہلے ویل چیئر والی تصویر لڑکیوں والی فائل کے اندر چھپا دی ڈریس نے آتے ہی ایلیسہ کی شکایت کی کہ اسے تمیز سکھانے کی ضرورت ہے اس بات سے ایوان بھی متفق تھی فلپ اس سے بات کرنے پر راضی ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی ڈریس کی پینٹنگ کرنے پر حیران ہوتا ہے دن گزرتے رہتے ہیں اور فلپ اور ڈریس کے درمیان دوستی بڑھتی جاتی ہے ڈریس اسے برف میں کھیلنے کے لیے لے جاتا ہے اور جب وہ بھاگنے کے لیے باہر جاتا ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے فلپ ڈریس کو اس کا پہلا سوٹ خرید کر دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو ڈانٹا ہے جبکہ ڈریس بیبی مانیٹر کے ذریعے سب سنتا ہے جب ڈریس اپنی پہلی پینٹنگ مکمل کرتا ہے تو وہ اسے میگالی کو دکھاتا ہے اور ساتھ ہی اسے چومنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے ایک زوردار تھپڑ ماتی فلپ کو پینٹنگ بہت پسند آتی ہے اور وہ وضع کرتا ہے کہ وہ اسے بیچنے کی کوشش کرے گا ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرتا ہے وہ ساتھ تیز گاڑیاں خریدتے ہیں چرس کے سیگریٹ پیتے ہیں اور لڑکیاں بھی بلاتے ہیں جب فلپ کی سالگیرہ آتی ہے تو وہ زیادہ خوش نہیں ہوتا ہر سال وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے جب لوگ اس کے لیے پارٹی کرتے ہیں اور اس کو اشتداروں سے ملنا پڑتا ہے یہ تمام اشتدار جو صرف اس سے اس لیے ملنے آتے ہیں کہ چیک کریں کہ وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے اس لیے فلپ کو ایسی پارٹی بورنگ لگتی تھی جب فلپ اور مہمان کچھ لائیو کلاسی کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں ڈریس نے ایلیسا کو تلاش کیا جو اپنے کمرے میں رو رہی تھی اس نے ایوان کی کچھ نیند کی گولیاں کھالی تھی جسے وہ مرنے سے بچی تھی اس کے اداس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باسٹین نے اس سے رشتہ توڑ لیا اور اسے گالی بھی دی اس کے اسرار کرنے پر ڈریس نے باسٹین کو پیسوں کے بدلے سمجھانے کی حامی بھر لی اسی دوران فلپ نے اپنے ارشتہ دار کو ڈریس کی پینٹنگ دکھائی اور اسے گیارہ ہزار یورو میں فروخت کر دیا ڈریس ڈائننگ روم میں واپس چلا جاتا ہے اور ایوان کے ساتھ بات چیت کرنے لگتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ میگالی کے فرید نامی کسی آدمی کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن اس وقت ان میں پھڑا چل رہا ہے ایسا سن کر ڈریس کی امید جاگ اٹھی پارٹی میں اب وہ جان نہیں رہی تھی فلپ نے ڈریس کو کلاسیکل مسکی کے شاہکار گانے سنوانا شروع کیے لیکن ڈریس اس کا مزاق اڑانے لگا وہ اپنی سی ڈی لائا اور اپنا پسندیدہ گانا لگا کر بے اختیار ناچنے لگا ڈریس بہت اچھا ناچتا تھا وہ نہ صرف خود ناچا بلکہ اس نے مہمانوں کو بھی خوب نچایا یہ دیکھ کر فلپ خوب لطف اندوز ہوا بعد میں فلپ کو بستر پر ڈالتے وقت ڈریس نے ایلی کا تازہ ترین خط کھولا اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی تھی جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی اور لکھا تھا کہ اگلے ہفتے انہیں ملنا چاہیے جب وہ دن آتا ہے تو ایوان اور ڈریس نے فلپ کو درجنوں قسم کے کپڑے دکھائے تاکہ ایلی سے ملنے وہ اپنی بہترین تیاری میں جائے چونکہ ایوان فلپ کو ایلی سے ملنے لے جا رہی تھی ڈریس باسٹین سے ملنے اور اسے دھمکانے کے لیے چلا گیا ڈریس اس کو ایلیسا سے معافی ماننے کا کہتا ہے اور روز اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لانے اور اپنے بال ٹھیک کرنے کا بھی بولتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں کو دور سے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے پوٹل میں ایوان اور فلپ ایلی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد فلپ تھک جاتا ہے تو وہ ڈریس کو فون کرتا ہے کہ وہ اسے لے جائے جب وہ ہوتل سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایلی دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے اسی رات فلپ ڈریس کو اپنے نجی جہاز میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے اس کی پینٹنگ کی رقم دیتا ہے ڈریس بے حد خوش ہو جاتا ہے وہ اگلی صبح پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں فلپ پراغلائڈنگ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ڈریس کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پراغلائڈنگ کرے ڈریس شروع میں گھبراتا ہے لیکن کچھ دیر بعد اس کو مزہ آنے لگتا ہے جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو ایڈما ڈریس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر زخم کے نشانات ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ڈریس اسے ڈانتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یہ سب کیسے ہوا ایڈما پھر بھی ڈریس کو نہیں بتاتا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس لیے ڈریس اسے انتظار کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ مینہ کو فون کرتا ہے کہ وہ ایڈما کی فکر نہ کرے اور فلپ کو بستر پر لیٹانے چلا جاتا ہے تاہم فلپ کو ابھی تک میند نہیں آ رہی تھی ڈریس کو ایک پینٹنگ دکھانے کے بعد وہ اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے ڈریس پہلے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آخر کار وہ اسے بتاتا ہے کہ ایڈما اس کا سگا بھائی نہیں ہے اور اس کے والدین اصل میں اس کے والدین نہیں ہیں وہ اس کے چچا اور چچی ہے انہوں نے اسے سینگال سے فرانس لیا جب وہ آٹھ سال کا تھا کیونکہ ان کے بچے نہیں ہو سکتے تھے اور اس کا اصل نام بکری بسری ہے لیکن چونکہ دوسرے بچوں کا یہ نام تھا اس لیے انہوں نے اس کا نام ادریس رکھ دیا اور وہ بعد میں ڈریس بن گیا ایک دن اس کی چچی کا مجزانہ طور پر بچہ ہو گیا اور اس کے چچا کے مرنے کے بعد دوسرے مردوں سے اور زیادہ بچے بھی ہو گئے جیسے ڈریس نے فلپ سے ایلیسا کو تمیز سکھانے کے بارے میں بات کی تھی ایسے ہی فلپ نے نشان دہی کی کہ ایڈما کو بھی اس کی ضرورت ہے اس لیے وہ ڈریس کو نوکری سے نکال دیتا ہے فلپ نے اسے کہا کہ وہ اپنے خاندان کا خیال رکھے ویسے بھی فلپ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ساری زندگی ایک بڑے آدمی کی دے بھال میں گزر جائے آگلی صبح باسٹین روزانہ کی طرح ایلیسا کے لیے سمو سے لاتا ہے اس نے ڈریس کے کہنے کے مطابق اپنے بال بھی ٹھیک کروا لیے تھے ڈریس نے اپنا بیگ پیک کیا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا میگالی اسے الودہ کہنے آتی ہے اور جب ڈریس آخری بار اسے پٹانے کی کوشش کرتا ہے تو میگالی اسے اپنی گرل فرنڈ سے متعرف کراتی ہے میگالی نے بتایا کہ اسے مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ڈریس بہت شرمندہ ہوا اور اس نے ہار مان لی گھر سے باہر جاتے ہوئے وہ بیبی مانیٹر ایوان کو واپس کر دیتا ہے اور اسے چھڑتا ہے کہ اس نے میگالی کے بارے میں جھوٹ بول کر اچھا نہیں کیا ایوان اسے وہ لڑکیوں والی فائل دیتی ہے جو اس نے شروع کی تھی اور اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ فلپ کی جو تصویر اس نے ایلی کو دینے کیلئے منتخب کی تھی وہ اسی فائل میں پڑی تھی ڈریس فائل پھینک دیتا ہے لیکن فلپ کی تصویر اپنے لیے رکھ لیتا ہے جب وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کار پھر سے گیٹ کے باہر کھڑی ہوتی ہے تو اس نے اسے وہاں سے جانے کو کہا جبکہ اب وہ وہاں کام نہیں کرتا تھا جب ایڈما نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسے کیوں کیا اب تو وہ وہاں کام بھی نہیں کرتا تو ڈریس نے اسے کہا کہ یہ اصول کی بات ہے فلپ اپنے نئے کیئر ٹیکر کے ساتھ اپنا پہلا ڈینر کرتا ہے وہ نہایت بورنگ انسان تھا فلپ کھانا کھائے بغیر ہی چلا گیا چونکہ ایوان مالی کے ساتھ ڈینر پر تھی فلپ کو کھانا نہ کھا کر جانے سے کسی نے نہیں روکا جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ڈریس اپنی پرانی زندگی میں واپس چلا جاتا ہے وہ دوبارہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے اور مشکوک کار میں بیٹھے لوگوں کو ایڈما سے دور رہنے کا کہتا ہے ڈریس ایک ڈریور کے انٹرویو میں جاتا ہے اس کے پاس تجربہ نہ ہونے کے باوجود وہ مینجر کو امیروں والی باتوں سے متاثر کر لیتا ہے جو اس نے فلپ سے سیکھی تھی اس طرح اسے ایک ڈریور کی نوکری مل جاتی ہے فلپ اپنے نئے نگرہ کو بہت ناپسند کرتا ہے اور مسلسل ناخوش رہنے لگتا ہے ایک رات اس نے گھر میں کسی کو بھی سانس کی تکلیف کے دوران مدد کرنے سے انکار کر دیا اس لیے ایوان نے ڈریس کو کال کی اور اسے آنے کو کہا تو ڈریس اسے گاڑی میں بٹھا کرپیریس کی سیر کو نکل جاتا ہے یہ ٹھیک وہی موقع ہے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی ڈریس فلپ کو سمندر کے کنارے لے گیا جسے دیکھ کر فلپ کو سکون ملتا ہے کچھ دیر بعد ڈریس نے فلپ کی بڑی ہوئی داڑی کی شیر کی اور دوپہر کے کھانے کے لیے اسے ایک ہوتل لے گیا ڈریس کھانے پر نہیں رکھتا کیونکہ فلپ کا خیال رکھنے اب کوئی اور ارہت ڈریس نے اسے خدا حافظ کہا اور اس کی بیوی کا دیا ہوا انڈا اسے واپس کر دیا فلپ اس کے جانے کے بعد اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے ایک دم ایلی اس کے سامنے نمودار ہوتی ہے وہ فلپ کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے فلپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ویلچیر کا ڈریس نے ایلی کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور ایلی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک سچی کہانی ہے فلپ اب مراکش میں رہتا ہے اس نے ایلی سے دوسری شادی کر لی اور اب اس کی دو بیٹیاں ہیں ڈریس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور بعد میں شادی بھی کر لی اس کے تین بچے ہیں ڈریس اور فلپ آج تک بہت گہرے دوست ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ فلمی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر کلک کریں اس طرح ہم آپ کے لیے زیادہ ویڈیوز لاسکیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ نگہبان